موسیقی دوری شہریت معاملے پر وزیر آزم کی معاون خصوصی تانیہ دروس مصطافی ہو گئی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو نیپ قوانین پر این آر او ہرگز نہیں دیں گے نیپ کے قوانین جس پہ کہ اپوزیشن سودہ بازی کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے چین میں کرونا وائرس نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا لیا ایک ہی دن میں 101 نئے کیسز ریپورٹ اسپورٹ فکسنگ کیسز میں عمر اکمل کی سزا تین سال سے کم کر کے ڈیر سال کر دی گئی گلینٹ ٹیم کے کھلاڑی اسٹارڈ براؤڈ نے پانچ سو ٹیسٹ وکٹو کا سنگے میل عبور کر لیا اسلام علیکم اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد بن خالد ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک چھوٹی سی بریک کے بعد تیرہ اسماعیل خان کا محصر ترین اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار روزنامہ اعتدال تازہ ترین علاقائی قومی اور عالمی خبریں مقامی اور ملکی موضوعات پر مبنی مایاناز تجزیہ کاروں کے پرموغز تجزیہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی آن لائن ایڈیشن پڑھنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com.pk وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ دروس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری دوری شہریت کے باعث ریاست پر تنقید کی جا رہی ہے جس سے ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد مان پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے وسیط اور مفاد میں بطور معاون خصوصی وزیر اعظم کے عہدے سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنا استیفہ جمع کرا دیا ہے وفا کی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہماری کارکردگی سب سے بہترین جج پاکستان کے عوام ہیں تحریک انصاف کی توجہ عوام کے حقیقی مسائل پر ہے تحریک انصاف کی ٹیم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا بیانیاں پٹ چکا ہے سیاسی یتیم پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں اپوزیشن کو نیپ قوانین پر این آر او ہرگز نہیں دیں گے چاہے حکومت ہی کیوں نہ چلی جائے خبر رسائی دارے رائٹرز کے مطابق چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ چین میں تائیس جولائی یعنی خضوش تروز مجموعی طور پر ایک سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے اٹھانوے کیسز سنکھیانگ کے علاقے میں سامنے آئے ہیں جبکہ تین کیسز کی تجدیق پیرون ملک سے واپس آنے والے شہریوں میں ہوئی ہے اب جانتے ہیں کھیلوں کی دنیا کا حال اسپارٹ فیکسنگ کیس میں تین سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کریکٹر عمر اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں پی سی بی کے آزادانہ ایڈ جیو ڈیکیٹر جسٹس ریٹائر فقیر محمد خوکر نے ستارہ روز پہلے سماد کے بعد محفوظ کیے گئے فیصلے سے دونوں فریقین کو اگاہ کیا فیصلے کے مطابق عمر اکمل کی سزا تین سال سے کم کر کے ڈیڑھ سال کر دی گئی ہے عمر اکمل انتیس اگست دو ہزار اکیس کے بعد سے کریکٹ ٹھیلنے کے اہل ہوں گے اسے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے اپیلز کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا کیس لیا اور تین سال سے ڈیڑھ سال کر دی اور میں جج صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنا میرے وکیلوں کو اور انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس کو اور کم کروانے کی کوشش کریں گے آگے آگے جا کے اپیل کرنے کی ابھی کوشش کریں گے لیکن ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں انگلین ٹیم کے فاسٹ بولر اسٹارٹ براؤڈ نے صفحے اول کے ٹیسٹ کریکٹرز کے ٹیسٹ بولرز میں جگہ بنا لی ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسری ٹیسٹ میں انہوں نے پانسو وکٹو کا سنگے میں لبور کر لیا پہلے میچ سے ڈراب ہونے والے انگلیش فاسٹ بولر نے باتوں کی بھی جائے بال کو اپنا ہتھیار بنایا میچ کے ساتھ سریز کے بھی بہترین کھلاڑی کا عزاز اپنے نام کر لیا اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aitidal.com.pk